اسلام علیکم دیوئیز کیا حال ہے آپ سب کا ویلکم جی آئین او خوش آمد اید نائلہ کی ٹرابلز پہ آپ سب کا سواگت ہے آج دیکھیں ہم کدھر آئے ہوئے ہیں ہم آج ایک بڑی سی پیاری سی تین پاک پر آئے ہوئے ہیں تو بس ادھر اب ویدر بھی اتنا اچھا ہے بار تو آگے ہم دکھاتے ہیں آپ کو کہ یہ جو پاک ہے اس پر کیا کیا ہے آگے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ہے ایک جیسے کاسل بنا ہوئے ہیں اور یہاں دیکھیں جیسے پرانے زمانے میں دکانے ہوتی تھیں اس طرح ہے اس اس کو گلویرز پپٹ شو اگر آپ نے گلویرز کی بک پڑی ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ اس کے راؤنڈ ساری تینڈ ہیں تو بس آگے آگے دکھاتے ہیں آپ کو ادھر اور کیا چیزیں ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے نوٹفیکیشن بیل پر ٹپ کیجئے چلے ویرز یہ جو پتھر ہے ادھر اس کا یہ ماننا ہے گلویرز کے حساب سے کہ اس میں کافی ایک سپیشل پاور ہے کہ جو آپ کو سٹرنٹھ اور اینجی اور جائنٹ اگر آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے اس پتھر کو تو آپ کے اندھر وہ اینجی ہوئے گی اور جائنٹ جو ہوتی ہے اینجی اور سٹرنٹھ ایک جائنٹ کی وہ ہوئے گی اس میں تو یہ کیونکہ یہ بنا ہوئے سارے پہاڑی کے اوپر تو یہ آپ کو دیکھا سٹرنٹھ اوپر نیچے کلائم کرنے کے لئے تو چلے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندھر جو سٹرنٹھ وہ آتی ہے کی نہیں اینجی ہو رہی ہے ری فیل کی نہیں ابھی چلتے ہیں اوپر اور آپ کو اور دکھاتے ہیں چلویز یہ جو دراخت ہے لیلی پوٹ ووٹس کا اس کے یہ ماننا ہے کہ یہ بچے کیونکہ اس کو ٹکل کرتے ہیں تو یہ دراخت ہمیشہ سمائل کرتے رہتا ہے تو بس ہم آگے جا رہے ہیں لوسٹ ورلڈ میں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں کیا ہے بچوں کا ایک پلی براؤنس تو بس پہلا سٹاپ بہتا ہے بچوں کے لئے اس کے بعد پر آگے چلتے ہیں پہلا سٹاپ بہتا ہے پہلا سٹاپ بہتا ہے موسیقی 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 ملتا ہے ہمیں دیکھیں بیوز ہمیں ادھر ایک کیومن ملے جو ہموشی سے کھڑا ہے دیکھ رہا ہے سب کو آپ دیکھ ستے کہ پرانے زبانے میں کپڑے کس طرح پہنا کرتے تھے ریویوز اب یہ جگہ ہے اس کا نام ہے فوسل دگ اور اندر جانے والے ہم اب اس کے اندر ایک سان پٹ جو ہے وہ بنا ہوا ہے اس کے اندر فوسلز ہیں اور بچے یہاں دگ کرتے ہیں فوسلز کے لیے اور آگے جب میں بھی ٹرن کروں گی تو ادھر آپ کو نظر آئیں گے کہ ورل کے اوپر سارے فیکٹس ہیں about فوسلز اور ڈائنسوز کی ڈیفرن بونز اور کس چیز کے لیے وہ بونز کے لیے کنیکٹ ہوتے تھے اور کس چیز کے لیے یوز کرتے تھے تو چلیں آگے میں بتاتے ہوں اور کیا ہے ادھر بیوز اب دیکھ ستے کہ کتنے ڈائنسوز ہیں اتر خطناک والے بڑے بڑے دانت والے ایسے لگتا ہے کہ بلکل جراسک ورلڈ میں آگیا ہے بیوز اب دیکھ ستے کہ ہم جا رہے ہیں اس کا جو لیبل آف ڈینجر ہے یہ نائن اور ٹھین ہے تو یہ کافی خطناک والی جگہ ہے جہاں ہم جا رہے ہیں آپ دیکھ ستے کہ کتنے خطناک ڈائنسوز ہیں اور کس طرح یہ گھونے ہماری طرف تو بس اس طرح ہم ڈائنو کاؤز میں جا رہے ہیں اندر یہ ہے کیو اس رائٹ کی تو بس یہ اس قسم کی گاڑیاں ہیں جو اس وقت یوز کی جاتی تھی سفاری میں اس وقت جو ستے آپ نے دیکھی ہوئی ہیں جراسک ورلڈ میں تو اس طرح کی گاڑیاں ہیں جس میں بیٹھ کے ہم اب کہہ کہتے ہیں اس میں سفاری کریں گے سیر کریں گے اور دیکھیں گے کہ جو دوسری ڈائنسوز ہیں وہ کس طرح لگتے ہیں ہم دیکھ سے تو یہ کتنا بڑا ڈائنسوز ہے تھا کھڑا اور ادھر پانی ہے نظر آ رہا ہے ہمیں ووٹر فول کی طرح ایک جگہ بنی ہوئی ہے جہاں سے پانی سارا نیچے گیر رہا ہے تو بس اب آگے جا رہے ہیں ہم دیکھتے اور کیا کیا چیزیں آگے آتی ہیں تو کافی یہ دیکھیں ڈائنسوز تھا پانی کے اندر بھی ایک تو اس طرح ہی انہیں یہ بنائے ہوئے ہیں اور آگے دیکھیں یہ پھر کیو مین آگیا ہے وہ تک کھڑا ہے تو آگے بس ہم دیکھ رہے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں آراؤنٹ اس گاڑی میں بیٹھ کے تو ایک اور کیو مین ادھر کام کر رہے تھے کہ دکھا رہے ہیں کہ دکھا سکلز ادھر ہیں کس طرح اس طرح رکھیں ڈائنسوز دیکھیں اس طرح سامنے بٹھا ہوا تھا اور کیبل کا اثر دیکھ ستا کس طرح اوپر آ رہے ہیں سارے تو بس اب آگے جا کے دیکھتے ہیں کس طرح ہی ڈائنسوز ہمیں نظر آئیں گے اور اس طرح کی جگہ بنی ہوئی ہیں تو ہم گاڑی میں بٹھے ہوئے ہیں تو بس اس کی ہم سیر کر رہے ہیں تو آگے آپ کو دکھاتے ہیں اور کیا کہ ادھر ہے دیکھیں دیکھیں کتنے بڑے بڑے ایلیفنٹس کی طرح لگ رہے ہیں کہ ایک چلی مامتس ہیں اب ہمارے نے دور کو پہ ایلیفنٹس لگتے ہیں لیکن پہلے اس طرح ہی لگتے تھے ڈائنسوز کو ٹائم پر اور دیکھیں دیکھیں کتنے بڑے بڑے ان کی ٹسکس ہیں اور دیکھیں کتنے ہیری ہیں براون کلر کے دیکھیں کتنے بڑے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت یہ ویل ہے کافی گندہ بھی آیا ہے اندر سے لیکن ایک بڑا شاہی ویل لگ رہا ہے اور اس طرح ہم نے ادھر رکھی ہوئی ہیں کہہ کہتے ہیں ان کو منڈک ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں آپ فراغز موسیقل فراغز ہے موسیقل فراغز ہے ادھر بچوں کی رائٹز آگئی ہیں تو بس ادھر ہم بچے کو ان کی جو رائٹز ہیں وہ دلوائیں گے فراغز اب ہم ادھر آئے ہیں جہاں پر ہم چلیاں سے ڈونٹس اور سلشیز لیں گے تو بس ویٹ کر رہے ہیں کہ ہماری ٹرن ہائیں کیوں میں تو پھر آپ کو دکھائیں گے کہ کتنی یمی یمی ڈونٹس ہمیں پی دیں ہیں اب آپ دیکھ ستی ہو کہ ہم نے ادھر ڈونٹس لے ہوئے ہیں اور اتنے مزی کی ہیں گرم کرم شکر کوٹڈ اور رنگ ڈونٹس ہیں تو بس اب ان کو ہم کھائیں گے اور مزا کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ اس پارک میں اور کیا کھا ہے ریویز اب ہم کیوں آپ کر رہے ہیں اس ریپٹس پر جانے کے لیے آپ دیکھ ستی کہ اس طرح کا ایک ٹائر ہے جس کے اندر سارے بیٹھے ہوئیں گے اور اس طرح ہی ہم جا رہے ہیں اس رائٹ پر آپ دیکھ ستی ہو کہ ہم بیٹھے ہیں اس رائٹ پر اور راؤنڈ اور راؤنڈ گھوم رہے ہیں اور یہ دیکھیں آپ جانا خائر ہوئے ہیں involves reven сами اخوانہ ستی ہو دیکھ ہی اس پارٹ شپ بچوں کو لے کے آئی کر دیکھ ستی ہیں کہ کتنی پارٹ شپ انچیں جا رہی ہے سائے سائے سائیویز اب دیکھ ستی ہیں کہ ہم آگے ہیدھے جو بیٹھے ہوئے ہیں کے Про piln Doyel آئی کر عثیٹ اگریجبت سے بھئی کھا رہ جا رہی ہے انجوائے کر تو ہی ہم سائے جب اوپر پہنچتے ہیں پھر آپ کو پھر لکھاتے ہیں اور کیا چیزیں ہیں اس پاک میں چلے بھیئے جب ہم جا رہے ہیں ایک ویٹس جو رائیڈ ہے اس کی اوپر جلوگ فیوم آپ نے بھی سائن دیکھے تو بس ابھی تیاری پکڑ رہے ہیں ہم سال اس کے نجانے کے لیے تو بس میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح کا ہے وہ بیویزا دیکھ ساتھ ہے کہ اس طرح ہی آتی ہے رائیڈ اچھے اور اس طرح ہی راؤنڈ جاتی ہے دیکھ ساتھ ہے آپ کے پانی کتنا ہے چلے بھیئے آپ دیکھ ستے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا چرچ ہے یہ ان فیکٹ ایک موڈل ٹاؤن سا بنا ہوئے ہیں جو پرانے زمانوں میں جس طرح کہ یہ ہوتے تھے چھوٹی ویلجز کی جو شاپس ہوتی تھی اور چھوٹی چھوٹی چرچز بنے ہوتے تھے تو یہ جگہ ویسی ہی ہمیں دکھا رہی ہے ویسٹن پرانہ امریکہ میں آپ دیکھ ستے ہیں چھوٹا سا سٹیبل ہے اس سٹیبل میں ایک آدمی ہے اندر کھڑا ہوا تو بس اس طرح کی ہی چیزیں پرانے زمانوں میں دکھا رہے ہیں کہ کس طرح کی چھوٹی چھوٹی گھر بنے ہوتے تھے چھوٹی چھوٹی دکانیں بنی ہوتی تھیں اور کس طرح بار بیرل میں وہ پانی رکھا کرتے تھے آپ دیکھ ستے ہیں یہ آگے ہے سٹیج کھوچ سالون جو ہے تو اس میں آپ دیکھ ستے ہیں کہ یہ سارا اندر سے نا ایک بنا ہوئے ویسٹن طریقے سے جس طرح امریکہ میں پرانے زمانے میں ہوتے تھے جی طرح کیا ہم موویز میں بھی دیکھتے تھے تو اس طرح ہی یہ بنا ہوئے چھوٹا سا وڈن کہہ کہتے ہیں انہوں نے کریئٹ کیا ہوئے اس جگہ کو تو اس طرح ہی اب ابھی ہم اوپر جا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بار سے ویو چھوٹا چھوٹا جو کہہ کہتے ہیں یہ بنے ہوئے ہیں ایک چھوٹا سا ویلج بنا ہوئے جو بچوں کیلئے بہت ہی اچھا ہے اور بچے آرام سے پھیڑ سکتے ہیں اس کے اندر تو اس طرح ہی ہم باہر آرہے ہیں اب اور آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آگے آگے اور ادھر کن کن چیزوں کے ساتھ بچے کھیل سکتے ہیں اور کدھر کدھر جا سکتے ہیں چلے ویوز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر وہ ایک بلاک منس کو سٹور تھا ابھی ہم جیل کو دیکھ رہے ہیں کہ جیل کس قسم کی تھی یہ ادھر باز ہے اور کافی انہوں نے ادھر رکھا ہوا ہے ایک جیسے نہ کی وانٹڈ جن کرمنلز کیلئے ویسٹن ٹائم میں ہوتے تھے کہ ہمیں کن کن کرمنلز کو پکڑنے تو پیسے اس طرح ہی وہ اشتہار دے دیتے تھے کہ یہ اس بندے کو وانٹڈ ہے اور یہ اس کی ہے قیمت فصول کریں گے اگر آپ کیا کہتے ہیں اس بندے کو مل جاتا ہے تو اس طرح ہی انہوں نے بنایا ہوئے چھوٹا سا جیل تو بس آگے اب دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم کیا کہتے ہیں کدھر کدھر جا رہے ہیں جنرل سٹور رہی ہے جس طرح ہی ہمارے آج کل کے سپر مارکٹس ہیں اس طرح کی انہوں نے جنرل سٹور بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے دکھانے کیلئے کہ دیکھیں صرف سٹیک اور بین تدھر لگے ہوئے تھے کہ کتنی کم قیمت میں تو بس اس طرح ہی ادھر بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے ویلیج کی جو شاپس ہیں یہ بینک ہے اب جو اس میں ہم جا رہے ہیں تو بس یہ چھوٹے چھوٹے اس طرح کی بنی ہوئے چیزیں تاکہ بچے دیکھ سکے اور اسے سیکھ سکے کہ کن کن چیزوں سے یہ جو تھی ہمارا ٹائم کس طرح شروع ہوا تھا اور بس اس طرح ہی بچے سیکھ رہے ہیں اور اپنی جو نالج ہے اس کو انہانس کر رہے ہیں تو چلیں فیوز پھر آپ کو آگے دکھاتے اور کیا ہے ادھر ہم دیکھتے بیوز کہ اس طرح پہنے ہیں کافی آنیمولز بنائے ہوئے ہیں اور اس طرح ادھر کھاؤز بھی ہیں کافی سرا ہے گاتے کھاؤکو ہم نے سائی چیزیں بچوں کیلئے بنائی ہوئی ہیں دیکھ سے تک بہل بھی ہیں اور ہی در پرانے جبانے میں جساں دودھ ڈال کی رکھا کرتے تھے فارم میں دوس رہی ہے دیکھیں ہی دیکھیں ہی دیکھیں ڈاک بیٹھا ہوئے وہ بھی گانا گا رہے ہیں سارے ہی در ڈانس کر رہے ہیں اور گا رہے ہیں چھوڑا سے ٹیلی بیر بھی بیٹھا ہوئے بس اب آگے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آگے بھی کیا ہے آئی یہ دیکھو چکنز آگئے ہیں کن کو ہم بکاتے ہیں نائلہ کی دعوت میں ہی دیکھو چکنز آگے ہیں 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 جیسے پرانے زمانے میں کئی ویلیجز آفرکا میں کئی جگہوں پر انڈیا میں اور پاکستان میں بھی پانی ابھی تک اس طرح ہی رکھتے ہیں کئی گاؤں میں اور پھر وہاں سے نکالتے ہیں ویل لے کے ویلکس ہے جو پالٹی ہیں اندر وہ ڈال کے تو بس اس طرح چھوڑی سی جگہ بنی ہوئی ہے ادھر تو چلے آگے آگے آپ کو دکھاتے ہیں اور کیا ادھر ہم جانے والے ایک جگہ پر جو ہے منرل واشن کھیو تو بس اس طرح دیکھتے ہیں کہ اندر ہے کیا یہ بس کھے میں راکس کے بارے بتا رہا ہے اندر اور یہ ویل سپن کرتے ہیں تو یہ بتائے گا کہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جو ہوتے ہیں منرلز ان کے بارے میں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہم جا رہے ہیں ٹھوئی لینڈ کی طرف اور ادھر ویو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم خوبصورت ہے ہم پھارڈ کی اوپر ہیں اور کافی دور تک آپ کو اتنی اچھی سینری نظر آ رہی ہے تو بس اب ہم نیچے جا رہے ہیں ٹھوئی لینڈ کی طرف اب ہم آگئے ہیں پھر سے جہاں پھر آپ کو یہ نظر آئے تو دائنسوار آپ ڈراغنز آ رہے ہیں نظر تو پس اس طرح ہی ہم نیچے چلتے جا رہے ہیں اور ہمارا وی جو ہے نیچے کی طرف اس طرح ہی کر رہے ہیں ہم فش فش جو کھلا رہے ہیں جسی بی جو ہے ادھر چکا جہاں پھر ایک سائٹ ہے اب دیکھ ستے ہیں کہ ہر یہ کیوں نے دی ہوئی ہے ایک سٹائل ادھر ٹھوئیز سارے جسی بی کی اور پس آگیا ہم جا رہے ہیں نظرہ اتریکٹرز بھی در ہیں اور بچوں کی کھیلنی کی جگہ ہے چلے ویوز اب ٹائم آگے ہماری گھر جانے کا پاک بند ہونے بلے تو آئی ہوپ آپ نے بھی یہ ویلوگ اتنی انجوئی کی جتنی حملے کی ہے تو چلے اب آپ ٹیز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں ہماری چانل کو سبسکرائب کریں ہمیں انسٹرکرام اور فیس بک پر فالو کریں اور اپنا بہت خیال رکھیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی